اسلام علیکم ہلو ایوریون ویلکم تو مائیوٹیو چینل آج جو موڈرن نوول ہم ڈسکس کرنے جا رہے that's about a portrait of the artist as a young man by جیمز جوائس so اس موڈرن نوول میں ہم دیکھیں گے about author, key fact, setting, character, summary اور last میں theme so time کو اس کے بغیر let's get started جیمز جوائس جیمز اکستان ایلوسیس جوائس یہ اس کا فل نیم ہے date of birth 2nd february 1882 death اس کی 13 january 1941 میں ہوئی تھی یہ ایک آئیرش نوولیس تھے means آئیرلینڈ سے تھے poet تھے literary critique تھے he contributed to the modernist movement and is one of the most influential and important writers of the 20th century 20th century کے بہت important writer ہے اور modernist movement میں اس کی بہت بڑی contribution ہے جیمز جوائس is known for his experimental use of language and exploration of the new literary methods including interior monologue تو اس نے بہت سے چیزوں کو introduce کرایا ہے means اس کو use کیا ہے اپنے ورکس میں جیسے interior monologue ہے use of complex network and symbolic parallels invented words like puns یہ ایک لیٹری ڈیوائس ہے اور اسی طرح اس کے جو famous work ہے elusius 1922 میں لکے گئی تھی اور phanganian's wake 1939 میں لکے گئی he published portrait of the artist in 1916 and caught by the attention of israel poun اس نوول کی ادای سے israel poun کی اس نے جو ہے attention اپنی طرف لی تھی with elusius جوائس perfected his stream of consciousness style and became a literary celebrity stream of consciousness یہ پورے نوول میں used why stream of consciousness ہے کیا یہ آگے ہم اس کے key facts میں دیکھیں گے from an early age jois showed not only exceeding intelligence but from el اس پراغراک کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی family کو پتا چلا کہ jois جو ہے means them jois intelligent ہے تو اس کی family نے پھر اسے جو ہے boarding school بھیجاتا اور ساتھ means اس کو education کی طرف بھیجاتا one of the 17 languages he could speak like Arabic Sanskrit Greek اور اس کے علاوہ بھی languages یہ بول سکتا تھا in 1914 he published his first work Dubliners a collection of 15 short stories two years later jois put out a second book the novel portrait of the artist as a young man تو اس کا second book ہے اور first book جو ہے Dubliners ہے کی facts کی بات کریں it follows the intellectual moral and spiritual movement development of a young catholic Irishman stipend Daedalus and his struggle against the restrictions his culture imposes یہ جو novel ہے a portrait of the artist as a young man جو جیمز جوائز ہے ایکچولی میں جو کریکٹرز ہے جو ہمارے پاس ایک کریکٹر آتا ہے سٹیپن داڈلس یہ کریکٹر ایکچولی ریپریزنٹ کرتا ہے جیمز جوائز کو کیونکہ یہ novel جو ہے یہ autobiographical novel ہے اس novel میں جتنی بھی story بیان کی گئی ہے وہ جو writer کے age means 20 age تک اس نے اپنی life میں جو کیا تھا وہ سب اس novel میں explain کیا گیا ہے اور اس کی جو فیملی تھی وہ ریلیجیس فیملی تھی تو یہاں پہ یہی بات کر رہے کہ کلچر امپوزی اس کے ریسٹرکشن اس کے اوپر بہت زیادہ تھے تو سٹریم آف کانشیسنس ہے کیا اس کو دیکھتے ہیں سٹریم کانشیسنس کہتے ہے سٹریم آف تھوٹس کہتے ہیں اور اس کے لئے جو دوسرا term ہوتا ہے انٹیرین مونولوگ مونولوگ اگر مطلب دیکھے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ سے باتے کرنا آپ سٹریم آف کانشیسنس کی مثال کیا ہے سپوز آپ کچھ پڑھ رہے لیکن اچانک سے پڑھائی کے دوران آپ اپنے بچپن کے کسی ایونٹ کے بارے میں سوچنے لگتے پھر اچانک سے آپ اپنے کالج کے دن میں سوچنے لگتے ہیں پھر دوبارہ سے شفٹ ہو کر آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگتے اور فائنلی آپ اپنے پریزنٹ تاؤٹس میں لوٹ آئے تو ہمارے دماغ کے اسی فلو اپ تاؤٹس کو آئیڈیاز کو ایمیجز کو فیلنگز کو ہم سٹریم اپ کانشیسنس کہتے ہیں جہاں پر ہم بینہ سٹوپ کیے ایک تاؤٹ سے دوسرے تاؤٹ پر اور دوسرے تاؤٹ سے تیسرے آئیڈیا پر جمپ کرتے رہتے ہیں جس طرح ایک ندی بینہ رکے مطلب یوزیج ہے اس کے بعد نوویل سیریلائز موڈرنیس میکزین یہ پھر ایک میکزین لکھا گیا تھا سب سے پہلے اس کو پبلش کرائے گا تا اگویس کے نام سے نائنٹین فورٹین ان فیفٹین سٹارٹن سیکنڈ فیبرری جب اس کی ترٹی سیکنڈ برث ڈے تھی جیمز جوائس سیونٹین سیونٹین میں اب یہاں پہ ایک ورڈ ہوتا ہے اکنسٹلر رومن روٹ ان موڈرن سٹائل اب کنسٹلر رومن کا مطلب کیا ہے کنسٹلر رومن ایک ایسے نیریٹیو کو کہا جاتا ہے جہاں کسی آرٹسٹ کی یوت اور اس کی میچوریشن یعنی اس کی بلوغت جو اس میں میچوریتی آتی ہے لائف کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے تو ایسے نیریٹیو کو ایک کنسٹلر رومن کہا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو فیملی تھی سٹیپ ڈاڈلیس کی یہ ایک ریلیجیس فیملی تھی یہ نوول ریمیمبر ایک چیز بہت امپورٹن ہے کہ یہ نوول آٹو بائیگرافیکل نوول ہے آٹو بائیگرافیکل نوول کا مطلب یہ کہ پوائیٹ جو ہے اپنی لائپ سے ریلیٹیڈ اس کی لائپ میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ مضلکتا ہے تو سیم یہ نوول آٹو بائیگرافیکل نوول ہے اور یہاں پہ جیسے بتایا گیا ہے کہ جو سٹیپن ڈارڈلس ہے یہ ایکچولی پروٹاغنسٹ نوول کے تو اس کی جو فیملی تھی وہ کیا تھی ریلیجیس فیملی تھی اور اس پہ بہت زیادہ رسٹرکشن تھے تو اس نے آئرلینڈ سے فرار ہو کے یورپ کی طرف موف کیا تھا کس نے سٹیپن ڈارڈلس نے اور ایکچول میں جیمز جوائس نے بھی اپنے ریل لائف میں اسی طرح کیا تھا آئرلینڈ سے موف کر کے یورپ کی طرف گئے تھے یہ دیکھو آٹو بیوگرافکل نوول انہا ریل ریالیسٹک سٹائل تو یہ ورڈ جو میں بتا رہا تھا کہ آٹو بیوگرافکل نوول ہے اس کو ریمیمبر کرنا بہت ضروری اور یہ ترڈ پرسن پوائنٹ سو لکھا گیا ہے جیمز جو بیس سال اس نے گزارے تھے اور اس میں کیا کیا تھا یہ سب اس نوول میں اکسپلین کیا گیا ہے موسٹ اکسپلین دارڈلیس بہت نوول بہت پرسون جس کا لیٹن میننگ ہے ماسک بہائنڈ جوائز پینٹ اس فکشنل پورٹریٹ آرٹیس یہ پیرگرپ میں یہ ہی بتا رہا ہے کہ نوول ہے اس کا جو مین کریکٹر ہے یہ اکچولی پرسون ہے تو اکچولی میں یہ جو جیمز جوائز ہی ہے اس نے اپنی جو سٹوری ہے اس کریکٹر کے طرح ہمیں بتائی ہے سٹیپن جو ہے جیسے جیمز جوائز انٹیلیجن تھے سینسٹیو تھے الوکینٹ تھے ینگ مین تھے اسی طرح سٹیپن ڈارڈلیس بھی اس پورے نوول میں یہ ہی شو کرایا گیا انٹیلیجن بندے ہیں سینسٹیو ہے اور الوکینٹ ینگ مین ہے اب جب وہ بلوغت پہ پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر جو ہے چیزیں ہوتی کام کرنے کے جو ایک بندہ بلوغت پہ 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 تو اس کے تار چینج ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے سیکش والیٹی کہ جو فیلنگ سے وہ اوویک ہوتے ہیں اور یہ انسیکیورٹی فیل کرتا ہے اور یہ سب کے اندر ہوتا ہے اب یہ پورے نوول میں کیا ہوتا ہے جیمز جوائس یا سٹیپنڈ ڈاوڈلیس دونوں کیا اس کی فیملی ریلیجیس تھی تو ریلیجیس فیملی میں اس طرح چیزوں کو کنسیڈر کرنا یا اس طرح سوچنا بہت برا سمجھا جاتا ہے تو سیم ٹو سیم سٹیپنڈ ڈاوڈلیس بھی سوچنے لگے تھے ان چیزوں کے بارے میں اپنی بلوغت ایج میں جب پہنچے تھے تو اس نے کیا کیا آئرلینڈ سے فرار ہو کے یورپ کی طرف موو کیا تھا اور پھر یہ ہم آگے دیکھیں گے اس کی سمری میں کہ وہاں پہ اس نے کیا 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 تھا یورپ میں جا کے پھر اس کے بعد یہ کانگویس وڈ کالج یہ وہ کالج ہے جو سٹیپنڈ ڈاوڈلیس نوول میں اٹینڈ کرتے ہیں اور ریال لائف میں جیمز جوائز بھی یہی کالج اٹینڈ کرتے ہیں فل ٹائٹل ہے پوٹریٹ آف آرٹیس از ینگ مین کب لکھ گئی 1904 1914 کے بیچ میں ڈیبلن ٹریسٹیہ میں لکھی گئی تھی پبلیش کب بھی 1916 میں اس وقت کونسی مومنٹ چل رہی تھی کون سا پیریٹ تا موڈرن ازم کا تھا اور کنسٹر رومن نیریٹیو آرٹیس ینگ موڈرن یہ میں نے بتا دیا کہ اس موڈر کا کیا مطلب ہے سیریل جو پوٹریٹ آرٹیس آرٹیس سیریل موڈرن 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 اگویس آرٹیس موڈرن یہ ایک موڈرن میں سب سے پہلے پبلیش ہوا تھے ینگ سیم سٹیپن ڈاوڈلیس کے بھی اس نوول میں یہی شو کرائے گیا کہ اس کے دس سبلنگ ہیں یہ پورا نوول سٹیپن ڈاوڈلیس کے بارے میں بک سٹیپن میموری آرٹیس تو یہ پیرگراب میں یہی بتایا گیا ہے جو نوول کی جب سٹارٹ ہوتی تو اس کے فادر اسے ایک سٹوری فادر ہے وہ محب بیوطن پرسن ہوتے اور اسی طرح پھر یہ اپنی ڈریمز کو فالو کرنے کے لیے وہ ملک چوڑ دیتا ہے ایک نوول جیمز جوائیس جوائیس وہی پوائنٹ ہے کہ جو نوول ہیں یہ جو میرر ہیں کس چیز کے نوول جو جو جیمز جوائیس سیم نیم اب دیکھو یہ بات کر رہے کہ جوائیس نے جو سکول اٹینڈ کیا تھا اپنے ریال لائف میں سیم یہ کالج کا نام ہے جو سٹیپن ڈاوڈلیس جو اٹینڈ کرتے ہیں اس نوول میں جو سٹیپن ڈاوڈلیس ہے اس کو فائننشل پروبلم ہوتے ہیں سیم جیمز جوائیس کو بھی ریال لائف میں فائننشل پروبلم تھے اور اس طرح جو جو جوائیس ٹھک ڈاوڈلیس ریال لائف جوائیس فائملی نے جو آدھر سیٹی سیویرل ٹائمز اور اسی طرح جو فائملی تھی جیمز جو کافی دفعہ اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے چہر جا کے بستے تھے اسی طرح اس نوویل میں جو سٹیپن ڈاوڈلیس کے فائملی ہے وہ بھی یہی کرتی ہے سیٹنگ کی بات کریں تو سیٹنگ اس کی آئرلینڈ میں ہوئی تھی تھی اور یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اگر دیٹیل میں لکھنا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ لکھ لینا کریکٹر کی بات کریں سب سے پہلا کریکٹر ہمارے پاس آتا ہے سٹیپن ڈاوڈلیس افلیکٹ ایس کی پور آئی سائٹ ہوتی ہے لیکنگ بہت فیزیکل سٹیمنا اینڈ ایتلیٹک پرویس دا مین کریکٹر یہ ہمارے پاس مین کریکٹر ہے پورٹریٹ اور یہ خود بھی ایک ریلیجیس پرسن تھے سٹیپن اس اسینشلی جوائیس آلٹر ایگو اور مین اپ سٹیپن ایپ میرر ایوی ایوی یہی بتا رہے کہ سٹیپن کی جو اپنی جوانی میں کام کیے تھے جیم جوائیس نے بھی کیے تھے سٹیپن ہز بکم اپلی فرمد جویک دییر خی impostی 나리 rating جوائیس اپ سٹیپن سٹیپن جوانی تخیری ایجوivolنی هنوی سٹیپن ت courوز ش romتی بیلیو جوییو بیالی بیالی عمد تو اس نوول میں ایک اور چیز یہ اسی پراغر پر بھی لکھی گئی ہے کہ جو سٹیپن ہے جب وہ انورسٹی جاتے ہیں تو مطلب بہت زیادہ پھر ایک مذہبی بن جاتے ہیں پہلے اپنے راستے سے بٹک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اپنے راستے میں آ جاتے ہیں تو اس کا جو ایک سکول میں ایک پرنسپل ہے یا کوئی ٹیچر ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر جو کالٹیز ہیں وہ سارے پریسٹ والی ساری جو ہے پریسٹ والی کالٹیز ہیں آپ ایک پریسٹ بن سکتے ہو تو یہ جو ہے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں پریسٹ میں تو لائف مطلب پریسٹ جو لوگ ہے وہ لائف کو انجوائی نہیں کرتے میں لائف کو انجوائی کرنا چاہتا ہوں اور اس طرح یہ اپنے جو کانٹینٹ آئرلینڈ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے بستے ہیں سائمن ڈاڈلیس یہ اس کے فادر ہے ان امپاوریشت فارمہ میڈیکل سٹوڈنٹ اور یہ میڈیکل سٹوڈنٹ بھی ہے بھی جس ٹرونگ سنس آئرش پیٹراتیزم اور یہ مہی بیوطن ایک آئرش پیٹراتیزم ہے سنٹیمنٹل آباؤاؤاؤاؤاؤاؤسٹ سٹیپنس انفلیکچل فادر تو یہ اس کے لئے ایک آئیس ہوتا ہے سٹیپن کے لئے اپنے فادر کی طرف سے کہ اپنے دوستوں کو مطلب اپنے دوستوں کی اس کے لئے اپنے فادر کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹر آتا ہے وہ ہے میری ڈیٹلس یہ سٹیپن کی مادر ہے اور سائیمن ڈیٹلس کی وائف ہوئی اور یہ ایک ریلیجیس فیملی مطلب ایک ریلیجیس وومن ہے اور امیشہ جو ہے ایڈگیو کرتی ہے اپنے بیٹے سے مینز اپنے بیٹے کے ساتھ سائیمن ڈیٹلس کے ساتھ ڈیپلی ریلیجیس ہوتی ہے اے پولیٹیکل اے پولیٹیکل کا مطلب ہے غیر سیاسی اور یہ جب سٹیپن جو ہے اے براڈ چلے جاتے ہیں یا جب بورڈنگ سکول چلے جاتے ہیں تو اسے مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ درتی ہے کہ سٹیپن جو ہے وہاں پہ خوش نہیں ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس مرائیس ڈیڈلیس مرائیس ڈیڈلیس جو ہے سٹیپن کے ینگر برادر ہے سٹیپن فادر کالس ہم اے مرائیس اتک ہیڈڈ ریفین یہ اس کا نک نیم اکتولی ہوتا ہے اور یہ جو ہے اسکول میں بھی پھر اپنے آپ کو مطلب ایڈمیٹ کر آتے ہیں یہ جو کریکٹرز آگے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایکچولی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں بٹ پھر بھی کبھی کبھی اپر میں پوچھے جاتے ہیں جو مین کریکٹر ہے وہ اس میں سٹیپن ڈیڈلیس اور اس کے فادر اور اس کے مدر اور اس کا جو ایک بھائی تھا جو پچھلے سٹائل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ امپورٹنٹ تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ پہلے ہی بتا ہے کہ اس کا اتنا میجر رول نہیں ہے اس کے جو دیڈلیس چیلرن مطلب سائیمن ڈیڈلیس کے جو بیٹے ہیں یا جو بیٹیا ہیں ان کا اتنا بڑا رول نہیں ہے ایمی کلیری اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے سٹیپنز بیلیوڈ یہ جو ہے سٹیپن کی بیلیوڈ ہے مین سٹیپن اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ اس کی فرینڈ بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں کافی سالوں سے سٹیپن کنسٹیکٹس ایمی 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 ایڈال فیمنیٹی ایون تو لیکن لاوسٹ میں پھر یہ الگ ہو جاتے ہیں ان پینز ان دے دے دونٹ گیٹ میرید مسٹر جان کیسے سائیمن ڈیڈلیس فرینڈ اٹھنڈز دینر اٹھوچ یونگ سٹیپن ایڈلیوڈ سیٹ ویڈیڈل فر دی فرس یہ سائیمن ڈیڈلیس کے فرینڈ اور اپنے بیٹے سٹیپن ڈیڈلیس کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ پیٹ جائے مسٹر جان کیسے کے ساتھ تو یہ پرنل جو کہ ایک پولیٹیشن ہے اس کے ساتھ پھر بحث بھی کرتے ہیں اب پرنل کون ہے یہ ایک آئیرش پولیٹیکل لیڈر ہے لیکن یہ اس کا کوئی ایکچول کریکٹر نہیں ہے نوبل میں اچھا اس کی سٹوری یہ ہے اس پولیٹیشن کی یہ ایک چھلی میں ایک پولیٹیشن تھے اور ساتھ میں کیا ہوا تھا کہ اس کا ایک آفیر چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک میریڈ وومن کے ساتھ پھر اس کو جو ہے اپنی پوزیشن سے ہٹایا جاتا ہے اور ہٹانے والے کون ہے چرچ چرچ جو ہے اسے مطلب اس کے پوزیشن سے اسے ہٹا دیتے ہیں اور اس طرح کچھ لوگ پھر اسے ہیرو مانتے ہیں مطلب اس کو اور کچھ لوگ اسے جو ہے جو چرچ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے سراتے ہیں دینتے مسیس ریورن یہ بھی ایک مینر کاریکٹر ہمارے پاس اس کا ایک بڑا رول نہیں ہے پھر انکل چارلس یہ بھی ایک اپورٹن کریکٹر ہے سٹیپن's family during the summer and the young stephen enjoys taking long walk with his uncle تو اس کے ساتھ walk بھی کرتے ہیں اور اس طرح یہ ان کے فیملی مطلب friend بھی ہوئے ایلن ونسے a young girl who lives near stephen when he is actually میں یہ جو ہے سٹیپن کی neighbor ہوتی ہے father کون میں the rector and clangaswood college where stephen attend school as a young boy rector کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو پورے school اور colleges کی جو ہے examine کرتا ہے جو پورے علاقے میں ایک بندہ ہوتا ہے جو colleges اور schools کو مطلب جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کو آگے forward کرنے والے کو بھی ہم rector کہتے ہیں father doll the cruel perfect of studies at EA اس کے college friend ہے اسی طرح wells the billy at congway is well taunt stephen for kissing his mother before he goes to bed and one day he pushes stephen into a 50 cash pole تو یہ stephen کے بھی friend ہے school fellow ہے اور اس طرح اس کو ایک دن swimming poolے پھینگتے ہیں اور stephen جو ہے پھر اسے favor ہو جاتی ہے ایتے a friendly boy whom stephen meets in the infirmary at clangwell's ایتے leaves ایتے likes stephen dodgeless because they both have unusual names تو یہ اس کے actual میں good friend ہے brother michael the kindly brother tends to stephen and ایتے in the college of infinity after wells which has stephen into the safe caseful یہ بھی اس کے فرنڈ ہیں یہ بھی اس کے فرنڈ ہوئے اور یہ بھی اس کے فرنڈ ہوئے تو یہ مطلب ڈیفرنٹ لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں جو اس کے ساتھ کالج اور سکول انورسٹی میں جو ہیں فرنڈ ہوتے ہیں ابریری میلز ایانگ بائی وید ہوم سٹیپنز یہ بھی اس کے انطلب فرنڈ ہوئے اور ونسینٹ ہیروین یہ بھی اس کے رائیول ہوئے میلز دشمن ہوئے کس کے یہ سٹیپن کے بولینڈ اینڈ نیش ٹو سکول میٹس آب سٹیپن یہ بھی اس کے سٹیپن ہوئے سکول فرنڈ ہوئے اور یہ جو ہیں پھر اسے ٹرانڈ بھی کرتے ہیں اور اسے اکساتے ہیں کیونکہ سٹیپن یہ آگے ہم سمری میں دیکھیں کہ سٹیپن کے ساتھ ہوا کیا تھا جب یہ دونوں اسے اکساتے ہیں سٹیپن سٹیپن بیسٹ فرنڈ ایڈ دی انورسٹی یہ بھی اس کے بیسٹ فرنڈ ہے یہ بھی اس کی ٹیٹیل ہے آپ لات پڑھ لے جئے گا Cute یہ بھی اس کا یونیورسٹی فرن ہے یہ اس کی دیتیل ہے پڑھ لی جیگا لانچ is another of stephen's friends at the university course and open unpleasantly to dry young men لانچ's report is in stephen stephen explains his theory of aesthetics to lynch in chapter 5 مکنہ is a friendly and is a fiercely political student at the university who tries to convince stephen کو پھر convince کرتے ہیں کہ politics میں مطلب concern رہے politics کو enjoy کر politics میں مطلب involve رکھے اپنے آپ کو پھر ہمارے پاس کرتا ہے temple a young man at the university who openly admired stephen's keen independence تو یہ جو stephen جب اپنی life سے اس کی religious life سے اسے آزاد ہوتے تھے تو یہ اس کے جو life ہے اس کو admire کرتے ہیں اور ڈین آب سٹوڈنٹس اجویسٹ فریسٹ ایٹ یونیورسٹی کالیج جانی کشمن is a friend of simon ڈیڈلس سو دوستو یہاں پہ ہم اپنے نوول کو انٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اگر میں اس کی سمری بھی explain کروں گا تو نوول کافی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کے یہاں پہ انٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیر کیجئے گا اور سمری اور تیم جو ہیں ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care of yours